بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سمینہ رزاک ہے اور میں شعب تدریس کے ساتھ کم و بیش بیس سالوں سے منسلک ہوں اس دورانیے میں بہت سارے ایسے مسائل سامنے آئے جن کا براہ راست تعلق اساز اکرام کے ساتھ طلبہ و طلبات کے ساتھ ان کے والدین کے ساتھ سکول انتظامیہ کے ساتھ ہے لیکن اس شعبے میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور جن کی خاطر یہ شعبہ تشکیل دیا گیا ہے وہ میرے خیال سے طلبہ و طلبات ہیں اور وہی ہمارے نزدیک آہم ہے کیونکہ وہ ہمارے آنے والا کل ہے ہمارا مستقبل ہے اگر ہم آج ان کی صحیح پرورش کریں گے صحیح نشو نما کریں گے تربیت صحیح کر سکیں گے تو کل ہمارا ملک فال ہاتھوں میں ہوگا اور ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا ہنر مند اور اچھے تعلیم جافتہ بچے ہمارے سامنے آئیں گے جو آج کا میرا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں بالخصوص وہ ہے کہ بچے سکول کیوں نہیں آتے دوسرے لفظوں میں ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں بچے سکول آنا کیوں پسند نہیں کرتے اب یہاں پہ دو کٹیگریز ہیں ایک وہ بچے جو پہلے سے سکول میں داخل ہیں اور وہ کسی بھی کلاس میں ہیں وہ دوسری کلاس میں ہیں تیسری میں ہیں چوتھی میں ہیں کسی بھی گریڈ میں ہیں کسی بھی سٹیج پہ آکے اچانک وہ سکول نہیں آنا چاہتے ان کی بھی بات ساتھ ست کریں گے لیکن جو میرا بالخصوص فوکس ہے وہ ہے نیو ایڈویشن نئے داخلے جو سکول میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں زیادہ بات کروں گی وہ سکول آتے وقت کیوں روتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک پہلی وجہ کہ کوئی مچور بندہ بھی کوئی بڑا بچہ بھی کوئی سمجھتار بندہ بھی جب کسی نئے محول میں جاتا ہے نئی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے سوچ بچار میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ نئے لوگوں کو نئی جگہ کو نئے محول کو کیسے فیس کرے گا تو سیم یہی سیچویشن ان معصوم بچوں کے ساتھ ننے منہ بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے تو ایک طرف ان کو اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے دوسری طرف ان کو ڈیٹیچمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی دو مسائل جو ہیں وہ ایک دم فیس کر رہے ہوتے ہیں اٹیچمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے نئی جگہ پہ آنا ہے نئے محول ہے نئی بلڈنگ ہے نئے استاد ہیں اور نئے کلاس فیلوز ہیں سکول فیلوز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ واش روم کدھر ہے ان کو پتہ نہیں ہے کینٹین کدھر ہے تو یہ سارا محول جو ہے ان کو پریشان کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سیٹ ہوتے ہیں عموماً بچے ایک ہفتے میں یا دس دنوں کے اندر اندر اٹیچ ہو جاتے ہیں کچھ جو ذہین فتین بچے ہوتے ہیں ملنسار بچے ہوتے ہیں وہ جلدی ایک دو دنوں میں ہی سیٹ ہو جاتے ہیں یا جن کے والدین تھوڑی سی ان کی ٹریننگ کیوی ہوتی ہے تربیت کیوی ہوتی ہے وہ جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور خوش خوش سکول آتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ بچے ہوتے ہیں جن کو گھر سے ڈیٹیچ نہیں کیا جاتا جن کا مائنڈ نہیں بنایا جاتا جن کو یہ ان کا ذہن نہیں بنایا ہوتا کہ آپ نے سکول جانا ہے جب بچے کی عمر سکول جانے کی ہو جاتی ہے مثلا تین سال کا بچہ ہو گیا ہے یا اس کی عمر کنڈر گارڈن میں کیجی میں پی جی میں بھیجنے کی ہو گئی ہے تو اس سے پہلے میرے حساب سے اگر اس کو ایک سکول بیگ لے کر دے دیں کچھ ڈرائنگ نوٹ بکس یا رائٹنگ پیکٹس کے لیے کچھ ایسی نوٹ بکس کلر فل پکچر والی بکس اس کو لے کر دی جائیں پینسلز ریزر شابنر اس کو لے کر دیا جائیں اور اس کا آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں ذہن بنایا جائے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اب سکول جائے گی سکول اتنا اچھا ہوگا اتنے اچھے اس کے فرینڈز ہوں گے اتنی اچھے اس کے ٹیچر ہوں گی تو وہ خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا وہ خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا وہ ایک خوبصورت تصور بنا لے گا اپنے ذہن میں کہ میں نے سکول جانا ہے تو مجھے کس طرح سے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور کس طرح سے میں نے بیہیو کرنا ہے اب یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ان کتابوں سے اس پستے سے ان چیزوں سے لگاؤ ہو جائے گا اور وہ اپنے کھلونوں سے اپنے فیڈر سے اپنی جو باقی گھر کی روٹین ہے اس سے تھوڑا تھوڑا ڈیٹیچ ہو جائے گا اور ادھر زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گا بچہ اس لیے بھی روتا ہے جب اس کا نیا داخلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جس طرح وہ پہلے جب گھر میں ہوتا ہے تو دیر سے جاگتا ہے اسی طرح جب اس کو سکول بھیجنا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹائمنگ اس کی چینج کرنا ہوتی ہے ایک دم سے جب اس کو دو ڈھائی گھنٹے پہلے جگایا جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹرپ ہو گا اور وہ سارا دن خوش نہیں رہ سکے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا جلدی سولایا جائے اور اس کے نیند کی جو روٹین ہے اس کو کچھ دن پہلے سے ہی سیٹ کرنا شروع کر دیا جائے پھر جب بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اس کو فوراں فوراں جگا کے ناشتہ بھی کرایا جاتا ہے تو بچہ ناشتہ اس وقت نہیں کرتا نہ ہی اس کو وہ پسند آ رہا ہوتا ہے ایک تو اس کو فریسٹیشن ہوتی ہے سکول جانے کی گاڑی میں جانے کی دوسرا نئے لوگوں کو فیسٹ کرنے کی اوپر سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ ناشتہ بھی نہیں کرتا تو ایسے میں بچہ انکمفورٹابل ہوتا ہے اور تیسری جو بات یہاں پہ آتی ہے کہ اس کی ٹائلٹ کی روٹینز بھی خراب ہو جاتی ہیں جب وہ اتنے ارلی اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی ٹائلٹ کی روٹینز بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کی ایک دم سے نئے سٹاف کو نہیں بتا سکتا نہیں ادھر بھی اپنا مسئلہ حال اس کا ہو سکتا تو لہٰذا وہ انیزی رہتا ہے انکمفورٹیبل رہتا ہے اور وہ نئے محول میں خوش نہیں رہتا یہاں پہ یہ تو بات تھی کہ والدین کی طرف اس کا تھوڑا زیادہ رجحان ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور تھوڑا ہشیاری کے ساتھ زیادہ کلمندی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کریں تاکہ جس بچے نے پہلی دفعہ سکول جانا ہے اس کو اس کے لئے ذہنی طور پر تیار کیا جائے اب گھر سے نکلنے کے فوراں بعد جس بندے سے پہلا رابطہ ہونا ہے بچے کا چاہے وہ نیو ایڈمیشن ہے یا آلریڈی سکول گوئنگ بچہ ہے وہ ہے ڈرائیور اگر ڈرائیور کوپریٹیو ہوگا اچھا انسان ہوگا اور سیٹ بی سیٹ بچوں کو جو ہے کمفرٹیبل وی میں لے کے جائے گا سکول تو بچہ تھکے گا نہیں بچہ بور نہیں ہوگا اور وہ سکول میں فریش فریش پہنچے گا ان آدر کیس یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اوورکراؤڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں بچوں کو صحیح طرح سے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں بچے گاڑیوں میں بھی اور انکمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس طرف ڈرائیور کا کوئی خاص دھیان بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو سیٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی بس اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں جو میرے پاس سواریاں ہیں میں ان کو لے کے جا رہا ہوں لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں کہ کیا ان کا بچہ صحیح طریقے سے سکول میں جا رہا ہے اب کئی گاڑیوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے خاص طور پہ رورل ایریاز میں دہی علاقہ میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے ایون گاڑیوں کی چھتوں پہ بھی بیٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں اور لٹک کے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی دفعہ حدثات ہو جاتے ہیں جو جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں اب جیسے ہی بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا وہاں پہ استقبال کرنے کے لئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہے چوکی دار وہاں کا چوکی دار یا وہاں پہ ایک آیا موجود ہونی چاہیے جو اس بچے کا استقبال کرے جو اس کو وہاں سے اچھے طریقے سے سکول کے اندر لے کر آئے اور اس کو ویلکم کرے اور پھر اس کے بعد اس کا واسطہ اپنی ٹیچر کے ساتھ پڑھتا ہے ٹیچر کا رول ہمیشہ پوزیٹیو ہونا چاہیے ٹیچر بہت ہی زیادہ اپنے بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے چاہے وہ نیو انٹری ہو یا آلریڈی جو ہمارے بچے انرولمنٹ میں ہوتے ہیں وہ بچے ہوں وہ ہر طرح سے ٹیچر جو ہے ہر بچے پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے چاہے پی جی کا بچہ ہو چاہے میٹرک کا بچہ ہو چاہے کسی بھی گریڈ کا بچہ ہو اے لیول کا ہو او لیول کا ہو تو ہمیشہ افیکٹ کرتا ہے ٹیچر کا جو کریکٹر ہے ٹیچر کا جو رول ہے جو اس کا سٹائل ہے تو وہ بچے کوپی کرنا پسند کرتے ہیں بچے ٹیچرز کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو ٹیچر کو بھی ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے جب نیو بچے آتے ہیں سکول میں تو ان کا پراپر ویلکم ہونا چاہیے تاکہ ان کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگے اور جلدی سیٹ ہو جائے جب ویلکم کر لیں ان کو تو پھر ان کا پراپر ایک تعرف ہونا چاہیے کلاس میں جب وہ پہلے دن آتا ہے بچہ تو اس کا ایک پراپر تعرف ہونا چاہیے اس کے ساتھ باقی بچوں کو بھی متعرف کرانا چاہیے اور اگر تو پورا سیشن ہی نیو ہے تو پھر فرسٹ جو آپ کی کلاس ہے یا کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ اس میں ٹیچر بھی اپنا تعرف کرائے بچے بھی اپنے تعرف کرائیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ گھل مل جاتے ہیں اور ان کی ہیزیٹیشن اور الیکٹنٹ نیس جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اس کے بعد سکول کی بلڈنگ ہے سکول کی بلڈنگ اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے اور ایری ہونی چاہیے جس میں لائٹ بھی ہو فینز بھی ہوں اور جو ضرورت کی باقی چیزیں ہیں جیسے ٹائلٹ صحیح طرح سے ہو صاف سترے ہو اور پلے گراؤنڈ ہو وہاں پہ سوینگز ہو اور لائبریری ہو کینٹین ہو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کینٹین وہاں پہ اچھی ہو جو بچے کسی وجہ سے لانچ نہیں کر سکتے یا کچھ اور ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ صبح نہیں کھا کے آسکتے تو اٹلیسٹ ان کو سکول میں کچھ ایسے کیفیٹ ایریہ وغیرہ سے مل جائے تو کینٹین کا جو سٹاف ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرنا چاہیے کہ ان کا بچوں کے ساتھ کیسے رویہ ہے بعض اوقات رنٹڈ بلڈنگز ہوتی ہیں اور اتنی اوور کراؤڈڈ ہوتی ہیں اتنا زیادہ اس میں فنیچر کنجسٹڈ پڑا ہوتا ہے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نہ تو بچے موف کر سکتے ہیں کلاس کے اندر اور نہ ہی ٹیچر ہر بچے کو مونیٹر کر سکتا ہے لہٰذا بچے ڈیسک کے پیچھے ٹیبل کے پیچھے کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں جو انہیں کلاس میں نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی بکس پھار دینا اور بھی کچھ غیر اخلاقی حرکات بھی بچے کر جاتے ہیں اور ٹیچر اس میں ایک طرح سے ہیلپ لیس ہوتا ہے کیونکہ وہ مونیٹر ہی نہیں کر سکتا کلاس میں اتنی سپیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ موف کرے تو اگر ایسی بات ہو بہت کنجسٹڈ بیلڈنگ ہے تو پھر سٹیندھ بھی اسی کنٹرول میں ہونی چاہیے سٹیندھ بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر سٹیندھ زیادہ ہے تو اس حساب سے بیلڈنگ بھی ہماری سیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد نیکس جو امپورٹن تنگ ہے وہ نساب ہے سیلیبس سیلیبس آپ کا بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور انفرمیٹیو ہونا چاہیے اور اس میں کرنے کی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے جیسے ایکٹیویٹیز ہیں تو بچے صرف ٹیکسٹ پڑھنا پساند نہیں کرتے آج کل بچے ایکٹیویٹی بیسٹ مٹیریل اس کو لائن کرنا اور اس کو کمپریہنڈ کرنا پساند کرتے تو جو ٹیچنگ میتھوڈالوجی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پہ بہت فوکس ہونا چاہیے اگر تو سیلیبس اچھا ہے اور ٹیچر اچھا نہیں ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹیچر اگر اس کو سہی طرح سیکنوے نہیں کر باتا تو بھی اس کو یوز لیس ہے ٹیچر کو اتنا اچھا ہونا چاہیے جو نیو ٹیکنیک ساری ہیں جدید ہمارے بس ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کا استعمال بڑھا دے کیونکہ یہی آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس پیس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے کسی دوسرے سکول سے یا دوسرے ملکوں کے بچوں سے پیچھے نہ رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اسازہ کرام کے لیے بھی ریفریشمنٹ کورسز ہونے چاہیے ریفریشنگ کورسز ہونے چاہیے تربیتی کورسز وغیرہ ہونے چاہیے اور ڈے بائی ڈے ان کی گرومنگ کرتے رہنا چاہیے جو سینئر فیکلیٹی ممبرز ہوتے ہیں جو آثارٹی ہوتی ہے سب کو چاہیے کہ جو نیو کمر ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ گائیدنس کرتے رہے ہیں ان کو کانسلنگ کرتے رہے ہیں ان کو بتاتے رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا گرومنگ کا روم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے کہ ہر ایک سیکھ سکتا ہے کہ ہی نہ کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے کچھ لوگ تو بائی چھائیس ٹیچر بنتے ہیں اور وہ لرن بان جاتے ہیں بائی نیچر وہ ٹیچر ہوتے نہیں ہیں تو کسی مجبوری سے یا جیسے بھی ہے وہ ٹیچر بنتے ہیں تو ایسے میں پھر ان کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کانسلنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تا کہ ان کو ضرورت استاد مطارف کرایا جائے اگلا جو پائنٹ ہے وہ پھر والدین کی طرف جا رہا ہے کہ پراپر لانچ باکس بچے کے پاس ہونا چاہیے اور ایسا لانچ باکس ہونا چاہیے جس کو بچہ خود ہینڈل کر سکے تا کہ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ اس کو کوئی بندہ لانچ کھول کے دے یا پھر اس کو واتر باٹل کھول کے دے ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ایزی ٹو یوز ہوں فرینڈلی یوزنگ ہو تو لانچ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ماں لیکویڈ فارم میں لانچ دے دیتی ہیں کھیر کسٹرڈ اور اس طرح کی ڈازرٹ جو مطلب گر جاتے ہیں اور ان کی بچوں کی سیڈز ان کی یونی فارم ان کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا انجوائے نہیں کرتے اس کو کھانا جتنا کہ ان کو امبارسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو لانچ دیتے وقت ضرور سوچنا چاہیے جو وہ ایزی لی کر سکے اور جو وہ ایزی لی ہینڈل کر سکے وہاں پہ اس کو کھا سکے ایک اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے سکولوں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ بتا نہیں پاتے اور وہ سکول آتے وقت روتے ہیں حالانکہ اس سٹارٹ میں بچہ خوشی خوشی سکول آ رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ رونا دھونا اور چکھنا چلانا اور ایکسکیوزز بنانا دینا شروع کر دیتے وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کا کلاس فیل ہو سکتا ہے ان کی کلاس کا کوئی سبجیک ٹیچر کمپیوٹر ٹیچر لیب اٹینڈنڈ کینٹین کانٹریکٹر آپ کی سکول میں کوئی شوکی دار کوئی مالی کوئی آیا کوئی کلاریک گیٹ کیپر ایون اس کی گاڑی کا ڈرائیور کوئی بھی بندہ اس میں شامل ہو سکتا ہے جو اس کو فیڈ اپ کر سکتا ہے جو اس کو ذہنی اور جسمانی دونوں طریقوں سے عذیت دے رہا ہے یا اس کو ٹیز کر رہا ہے یا اس کو تریٹ کر رہا ہے اور وہ بتا نہیں سکتا یا تو وہ ڈرکی وجہ سے نہیں بتاتا یا وہ ویسے ریلیکٹنٹ ہے تو نہیں بتاتا اور بعض اوقات وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بتانا ہے یا نہیں بتانا یا کس کو بتانا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بچوں کے ریلیشن جو ہم بہت ہی فرنڈلی ہو کوئی بھی ایسی حرکت ہو انہیں ویسے ہی ان چیزوں کی طرف آپ تھوڑا تھوڑا طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ بچے اس طرح سے اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے آپ نے اس کے بارے میں فورا بتانا ہے اپنے استاد کو بتائیں یا اپنی ماں کو بتائیں اپنے باپ کو بتائیں لیکن ان کو یہ confidence دینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہ آئے تو آپ سمجھیں کہ وہ غلط ہے تو آپ اس کے بارے میں کھل کے بتا دیں آپ درے نہیں یقین کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی وجہ سے بچے سکولوں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن والدین سمجھ نہیں پاتے استاد سمجھ نہیں پاتے وہ ان کو ویسے پریشرائز کرتے رہتے ہیں کہ آپ سکول کیوں نہیں آتے آپ سکول کیوں نہیں آتے بعض بہت لائق اور کوئی ان کو باتوں باتوں میں پریشرائز کر رہے یا ان کو حریس کر رہے یا فیزیکل ان کو کوئی ابیوز کر رہے تو آپ پلیز اس کا نوٹس لیں اور اس پرابلم کو روٹ آؤٹ کریں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ جو آج کے پوائنٹس ہیں یہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ باتیں سن کے مجھے بحسیت استاد اور ماں یہ چیزیں تھیں میرے ذہن میں کہ ان پہ بات ہونی چاہیے تو اگر آپ اس کو لائک کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں اچھی لگی آپ نے ڈس لائک کیا ہے تو بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس بات سے اگری نہیں کر رہے تاکہ ہم اس پہ مزید رسارچ کر سکیں